اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے حملیات کی دنیا میں آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور جو لوگوں نے جو روحانی آنکھ کے چلے شروع کیے ہیں ماشاء اللہ اس میں کافی لوگوں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے میری دعا ہے کہ اس سے بھی زیادہ کامیابی حاصل ہو ایک بات یاد رکھیں بہت سے بھائی جو ان سے ہیں وہ بہت مطلب کہ تیزی میں چلنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے گزارش ہے کہ اتنی تیزی نہ کریں ٹھیک ہے نا دیکھیں چھوٹے جب آپ ہر بچہ پہلے قدم جب رکھتا ہے تو کئی دفعہ وہ گرتا ہے اور پھر آہستہ ایسا چلنا شروع کرتا ہے اگر آپ پہلے دن سے بھاگنا شروع کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ گھریں گے اور اچھی خاصی چھوٹے بھی لگیں گی ٹھیک ہے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں پہلے روحانیت کی عمل کریں باطنی آنکھ کی عمل کریں روشن ضمیری کی عمل کریں اس کے بعد حاضرات کی عمل کریں اور ایک جو کہیں ان میں بھائی بھی ہیں جی پرائز بونڈ کے نمبروں کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں اس طرح کا کوئی عمل میرا چینل اس طرح کے عملیات کے لئے نہیں ہے آپ بے شک کسی اور چینل پہ جا کر اس طرح کی باتیں کریں کیونکہ یہ حرام کام ہیں ہمارے چینل پہ ایسا کوئی بھی حرام کام جو نہیں سکھایا جاتا اور نہ ہی ایسا عمل سکھایا جاتا ہے یہ ایک نوٹ ہے اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں نہ ہی ہم کوئی سفلی عمل آپ کو بتا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے اسلام کے دائرے سے باہر نکل کر عمل بتا سکتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو ہندوستان سے ہیں انڈیا سے ہیں بہت سے لوگ ہیں اور جو بھائی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں اور ہم نماز کا ہمیں پتہ تک نہیں ہے تو آپ لفظ تو شروع تو کریں ایک دفعہ مطلب کہ کر کے دیکھیں کوشش کریں تو انشاءاللہ اس کی رحمت اور برکت آپ کے دل میں نہ اترے تو پھر کہنا بہت سے لوگ میں سے بھائی لوگ خاص کرتے دونوں نے کہا پھر ہمیں نماز کا نہیں پتہ ہم کوئی ایس چیز کے بارے میں نہیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو گائٹ کروں گی تو لیکن آپ کوشش کریں کوئی ایک ذکر سیکھیں کرنا شروع کریں پھر آپ کو نماز کے بارے میں بھی بتایا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کرنا شروع کریں میں ہم آپ کا جو مدرسے والے بھرپور ساتھ دیں گے اگر میں خود نہ دے سکی تو جو ہمارے مدرسے کی جو بچے ہیں وہ ضرور آپ کا ساتھ دیں گے ٹھیک ہے یہ وعدہ کیا جاتا ہے آپ سے یہ ان لوگوں کے لئے پیغام ہے جو ہمارے مذہب سے جو سائٹ پہ ہیں یا ہمارے مذہب سے ان کا جو تلق ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کسی کی مذہب سے چھین کے ادھر نہیں لان سکتے توبہ نعوذ باللہ ٹھیک ہے یہ کام ہمارا نہیں ہے ہاں ہماری محبت سے چاہت سے اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو اس کے لئے بسم اللہ ہے تو آپ تر شریف لائیں ٹھیک ہے یہتنا سے پیغام میں نے آپ کو دینا تھا اور دوسری رہی بات جو کہتے ہیں کہ ہمیں جو پرائز بونڈ والے بتائیں ہمیں شٹے بازی والے بتائیں یا ایسے دیکھیں ہم جو ہے سفلی نہیں بتا سکتے یا کسی جو ہے کوئی ایسی غلط قسم کی عورتوں کی عمل بتائیں ٹھیک ہے بہت سے ایسے آتی ہیں دیویوں کی عمل بتائیں ہم نہیں ایسا بتا سکتے ٹھیک ہے ہمارا میرا چینل اس چیز بے شک بند ہو جائے ٹھیک ہے ہم اس چیز کو نہیں لیں گے ٹھیک ہے ہم گناہ کی بات نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہمارے میں کی جائز ہے ٹھیک ہے اچھائی کے لیے ہم نے یہ چینل بنایا آپ اچھائی کے لیے آسکتے ہیں حاضرات مکلین یا روحانیت کے لیے باؤنڈ کی نمبر معلوم کرنا یا ایسے کام جو شرع گلت ہے شرع حرام ہے یا اس طرح کے بارے میں پوچھنا گناہ ہے اور ممنوع ہے اس سے ایک تو روحانیت ناراض ہوتی ہے مکلین چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور عامل کو بھی اچھا خاصا نقصان پہنچاتے ہیں عامل اس طرح کے کام نہ کرے حاضرات روحانیت پھر ہاتھ سے بھی جاتی رہے گی اور نقصان الگ سے اٹھانا پڑے گا نمبر دو حاضرات مکلین کے لیے بچوں کے والد اور عزیز و کارب اگر ڈرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کچھ ہو نہ جائے تو وہ کتنے پاغل ہیں کتنے بے وقوف ہیں کہ ایک تو روحانیت ان کے اوپر آ رہی ہے اور ساری زندگی پھر رہتی ہے ٹھیک ہے ساری زندگی وہ روحانیت اس کا ایک تو ساتھ دیتی ہے اس کو بیماری نہیں لگتی اس کو پریشانی نہیں آتی نمبر ایک اور پھر اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو روحانیت کو بند بھی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا بڑے رام سے ان سے بات کریں ختم ہو جاتا ہے یہ چیز ٹھیک ہے روحانیت اگر کسی بچے پر وہ قسمت والے بچے ہوتے ہیں یاد رہے کہ حاضرات مکلین اور حاضرات روحانیت میں بزرگوں کی اور جو روحانیت ہم حاضر کرتے ہیں اور جنات پری کے جو عمل ان کے اوپر کرتے ہیں اس سے کسی قسم کا ڈر خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی بچوں پر حسار تک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ ایسے محبت اور پیاری عمل ہیں اور نایاب عمل ہیں اس میں کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا آج جہاں آپ اپنے عمل کی طرف آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں بہت پیارا ہے اس کی قدر جانئے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص اس وہ سے خدمت تعظیم کرے گا انشاءاللہ اس کے لئے روحانی اثرات کا مشاہدہ بہت ہی آسان ہو جائے گا اگر آپ اس کلمے کی تعظیم اور عزت اور احترام کرتے ہو دل سے پڑتے ہو تو میرا نحیل کیسے بڑا کوئی عمل آپ کے لئے ہے جس دن اس عمل کا زور چل پڑا اس دن آپ کا دماغ جسم ہر چیز سن ہو جائے گیا کہ پیچھے حرکت کرنا بند کر دے گا جسم میں جھٹکے محسوس ہوں گے اور اس دن سمجھ لیں آپ کا عمل چل پڑا اور دنیا آپ کے سامنے کھولی کتاب کی طرح ہر چیز آپ کو نظر آئے گی انتہائی ہی مجرب عمل ہے اس میں جن شگردوں کو یہ عمل بتایا گیا ہے الحمدللہ وہ کامیاب ہوئے ہیں اس عمل کی خوبیاں آہاتہ نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی میں آپ کو بتا سکتی ہوں یہ تو کرنے سے آپ کو بتا لگے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول نوچندی جو میرات کو یا کسی بھی دن آپ شروع کر سکتے ہو اللہ کے تمام دن بہتر ہوتے ہیں لیکن چاند کی جو دن ہوتے ہیں چڑھتے چاند کے بہت مطور ہوتے ہیں ان چیزوں کا خیال رکھا کریں یہ چیزیں جو ہیں آپ کو جو بتائی جا رہی ہیں ان میں سے کوئی ایسا عمل تو بنا اس بھی اللہ غلط یا کوئی شرع کے خلاف نہیں جائے گا کیونکہ ہر عمل کے بارے میں آپ کو پہلے سے ہی بتا دیا گیا ہے آنکھیں بند کر کے پاک صاف ہو کے اگر بتی ہے سلغا کے جائے نماز پر بیٹھ کے یہ عمل کریں اور پھر اس عمل کے نظارے آجتہ آپ کو خود ہی پتہ لگ جائیں گے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گے دعا میں یاد رکھیں گے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر کسی کے لئے میری دعا ہے کہ آپ کو کامیابی اور کامرانی ملے اور ہر عمل میں آپ کو کامیابی اللہ پاک عطا فرمائے اجازت دیں اللہ حافظ رکھیں گا اللہ حافظ عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ حمزات موقلات اور جنات اور حاضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حاضرات اور حمزات موقلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو برہانی کا روحانی آنکھ کا اور بادنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے مزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو گلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو اکسل آپ نے کیا ہو جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے دو پھوپولے سپنج دو پھوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس پھوپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کی نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کی نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو جاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکر رکھیں سب سے پہلے توکر رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکر یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوگے ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو پجاگر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اسے بھی مرز میں مقتلع ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا مسلط ہونا سفلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو ان عملیات سے پرخیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے اوپر جادو غیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتا جائے وہ آپ نازم اختیار کریں جو عمل جس طرح بتا جائے جیسے ہی اس کا طریقہ بتا جائے جو ذکر بتا جائے اب وہی ذکر اختیار کریں گے اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں روحانی آنکھ میں اگر آپ کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹ کر آپ عمل کر سکتے ہو چلتے پھرتے عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہو گا